ایلے اپنا رسپانسیبیلٹی لیتا ہے اس کو تو خود ہی اپنے ایریاز کے اندر ان کو لوگ ماریں گے اوکے تم اپنی لوگوں کو مار رہے ہو ایک یہ دوسرا ان کو پیسہ اتنا ملا ہوگا ہندوستان سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا نام لینا تم اپنا نام لینا تم اپنا نام لینا اب آپ یہ دیکھو یہ ڈائکوٹومی کہ بیالے کو بھی بدرام کی ہے اس ہندوستان نے جو کہ بیسکلی ہیں تو پاکستانی ڈیسیڈنس ہیں اب ان کو یہاں انہوں نے کیا دیکھو ان کو بھی بدرام کیا اپنے آپ کو چھپی پاکستان سٹوک ایکشینج میں جو گولیوں کی تر تڑاہت سنی گئی چاروں دہشت گردوں نے ناپاک عزائم ان کے جو کہ ناکام بنائے گئے داخل ہونے کی کوشش کی لیکن اقبی دروازے پر انہیں مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا بھاری ہتھیاروں سے یہ لوگ لیس تھے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا انہوں نے کچھ دیر وہاں پر گزارنے کی پلاننگ کی ہوئی تھی لیکن اس ساری پلاننگ میں وہ ناکام ہو گا ہے جس کے بعد ایک پیس گریفنگ بھی دی گئی ہے جس میں ان کی عمرے بتائی گئی ہیں اور بی ایل اے مجید گروپ نے اس ہملے کے ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی جو ایجنسی ہے رو اس کو کراچی کا امن اچھا نہیں لگ رہا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سلیپر سیلز ہر ملک کے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور جب بھی چاہتے ہیں آپ کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو وہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے یہ جو آپ دیکھو کہ سٹاک ایکسچینج پہ اٹیک کرنے کا کیا مقصد کیا ہے آپ کا صرف یہی مقصد ہے پبلک اٹینشن دنیا کے آگے آپ پاکستان کو ڈگریٹ کرنے کا آپ کہہ لو اسی نیریٹر میں لے جاؤ کہ ہم ٹیررزم کو بڑا پروپاگیٹ کرتے ہیں یہ سارا اس کے پیچھے اگر بیلے ہے تو بیلے کو فنڈ کون کر رہے ہیں نیچرلی رو کر رہی ہے اگر رو کر رہی ہے تو اب آپ کو دیکھیں نا یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے ابھی اس کے اندر ہماری جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں یہ ساری انویسٹیگیشن کریں گی اور جتنا بھی اس کا جو آپ کہہ لوگ کے جو مواد نکلے گا ہمارے سامنے آ جائے گا پروپبیلی in a few days time but in the meantime آپ نے جکس اور پزل کو آپ نے جوڑنا ہے سب سے پہلے فائدہ کس کو ہے بدرامی کس کی ہے ہماری فائدہ کس کو ہے ہندوستان کا اس کا ایک گندہ اٹیمپ ہو گیا لڑاک کے اندر اب وہ مختلف قسم کے ٹیکٹکس استعمال کرے گا آج اس نے کراچی میں کیا کل یہ اسلام آباد اور لاہور اور دیگر ایسی شہروں میں بھی کرے گا کیوں اس کا کام ہے کرنا یہ پھر اپنے پرانے اسی موٹر سوپرین ڈائے پہ آگے ہیں جہاں ان کو مار پڑتی ہے کہیں اور سے یہ کہیں اور یہ ایک سیشن نکال ٹھیک ہے تو پیڑی سب کچھ روز پہلے کراچی میں دستیمم حملے ہوئے تھے اور وہاں پر یہی واضح ہوا کہ انہوں نے پولس کی گاڑی کو یا رینجز کی گاڑی کو نشانہ بنایا تو کیا پھر یہ کراچی کے امن کے دشمن پیر سے ری گروپ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی ڈسیڈنسی ہے حالانکہ پاکستان کے اندر ڈسیڈنسی کوئی بھی نہیں ہے آپ دیکھ لو کہ کہاں آپ آپ کو ہر چگہ پاکستان میں عمل نظر آ رہے ہیں آپ کے ٹیررس چلے گئے آج تو آپ بتائیں اس سے بڑی کیا سٹوری ہے کہ ریشیا فنڈ کر رہا تھا یہ طالبانز کو اگنس تھی امریکنز یہ اتنی بڑی سٹوری آج نکلی ہے آپ دیکھو گے کہ اگلے دو دن کے اندر یہ کیا ہوگا تو یہی چیز اندوستان بھی یہ کیا کر رہا ہے یہ امریکہ کی ایک پروکسی آپ کہہ لو کہ ایک جنگ ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے اس کی امت تو ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے بات کرے you know militarily so یہ اب سبھرسف ایکٹیوٹیز کرے گا اسی طریقے سے یہ ایک آپ کہہ لو کہ چھوٹی چھوٹے پاکٹس بنائے گا densely populated cities of پاکستان کہ جہاں سبھرسف ایکٹیوٹیز کرے گا اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ ایک تو ہمیں چاہیے بہنسیت پاکستانیز کہ یار اب تو یونائٹ ہو جاؤ کہ کب کب تک یونائٹ نہیں ہوگے سہرش ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اگر یہ بی ایل اے اپنا رسپانسیبیلٹی لیتا ہے اس کو تو خود ہی اپنے ایریاز کے اندر ان کو لوگ ماریں گے اوکے تم اپنی لوگوں کو مار رہے ہو دیکھئے دوسرا ان کو پیسہ اتنا ملا ہوگا ہندوستان سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا نام لینا تم اپنا نام لینا تم اپنا نام لینا اب آپ یہ دیکھو یہ ڈائکوٹومی کہ بی ایل اے کو بھی بدنام کیا ہے اس ہندوستان میں جو کہ بیسیکلی ہیں تو پاکستانی ڈیسیجنس ہیں اب ان کو انہوں نے کیا دیکھو ان کو بھی بدنام کیا اپنے آپ کو چھپا لیا اور ابھی جو اکیل بھائی بات کر رہے تھے ہندوستانی یہ جو ان کا جو ٹیکٹیک ہے سٹرائٹیجی ان ٹیکٹیک ان کا کیا ہے یہ نہتے شہریوں پہ گولیاں چلا سکتے ہیں کشمیر پہ بھی آپ دیکھ لو آپ ڈالیتز کے ساتھ دیکھ لو ان کے ساتھ ناغاز میزوز تامیلز کیونکہ جو ابھی میں بھی بات کر رہا تھا برباد میں اکیل بھائی نہیں بھی بات کی کہ ان کو جو وہاں پھینٹی پڑی ہے نا لڈاک کے اندر انہوں نے موں چھپانا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی ڈیورشن دینی ہے اور کیونکہ یہ بہت بڑی نیوز ہے کہ آپ ایک نیشنل سٹاک ایشچینج کو بند کرانے کی کوشش کر رہے ہو ہمیں کیا پتا جس طرح